موسیقی 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 لیکن سکم کی بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ بڑے بڑے پیروں کے بیٹے بھی داڑیوں مڑواتیں دکھائی دیئے بڑے بڑے پیروں کے گھر کے اندر بھی شریعت کا لامن تار تار ہوتا ہے بڑے بڑے پیروں کے آستانے بھی شریعت سے شریعت کو چھوڑ جاتے ہیں مریدوں کے لیے حکم جاری ہوتا ہے لیکن قربان جائیں خاجہ خاجگان شہباز عارفہ سانی دری دربخت مراد السالقی مرحاب الباصلی بیٹرے سندھ کو سفا صاحب جوت و عطا خاجہ صوفی محمد علیہ وسلم تیری اضافت کا چاہتا تیرا نصب کا بیٹا ہو تب بھی شریعت کے ساتھ میں ڈلتا ہے ارے تیرا روحانی بیٹا ہو تب بھی شریعت کے ساتھ میں ڈلتا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخروں تب دیکھو حدیدان کے رامی قدر یہ کھولی کتاب کی مرد ہے حسنیاں میں نے پچھلی ایک تقریر کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ عالی حضرت امام حمد رضا کے نظریے کو ہی انہوں نے سمالا ہے اللہ اللہ امام حمد رضا رحمت اللہ کے نظریے کو بھی شہارہ دینے والے یہ لوگ ہیں اب کوئی بتا کہتا ہے کہ مجھے بڑا علم دیا گیا ہے میں بڑا منطق کا بڑا استاد ہوں فرصبے کا بڑا استاد ہوں میں مقول ہی ہوں میں منکول ہی ہوں میں فرصبے میں بڑا مداد رکھتا ہوں حدیدانِ گرامی قدر جب مصطفیٰ پڑھائے پر بلکہ سبیسا جو غاشات میں ملتے تھے مجھے جو غاشات میں مرد یوہو اللہ اللہ کہہ دیکھیں کو مسائل کو لانا میں نے کہا مسائل کیا پوچھے ذرکان سے کچھ ہو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرے اسے تعلیم سے بے نیاز کرتا ہے تو خدر کو پڑا سکتا ہے تو عبدالقادر جیرانی کو پڑا سکتا ہے عدیدہ نے قرآنی قدر بابو بکر صندیق کے بکاری کو بھی پڑا سکتا ہے یہ کبھی آستانے بے کبھی اس سلطرے میں نظر دو ڈالا ہستی ہے کونسی ہے اس سلطرے میں کبھی حضرت سلیمان فارسی کا نام آتا ہے کبھی حضرت امام جعفر صادق کا نام آتا ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق کا مرکبہ دو دیکھو حضرت امام آدم ابو حلیفہ رمان بن صابت جیسی اس تھی اس کے بارے میں داتا کا انبخشری حجویری پر آتے میں نے حضرت بلال امچی کی قبر پہ جب میں آرام کر رہا تھا میں نے سرکار کو خواب میں دکھا ہے داتا کا انبخشری حجویری جنہ کی بارکہ میں خاجہ جمیر نب اللہ خندوں کو کلمہ پڑھانے والا آیا تھا جنہ کی بارے میں خاجہ جمیر میں لکھا گنج بخش فیض عالم مدھر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل آنا را حفید رسالہ حفید عدید آنِ قرامی قدر میں جو باز حلت کرنا ہا تھا داتا حلی حجویری پر آتے میں نے حضرت بلال امچی کی قبر پہ چھلا کٹا ہے پتہ جلدہ یہ قبروں پر حادری دینے کا سلطہ ہم نے نہیں شروع کیا ہزار سال پہلے جاتا لیونے پہلی بھی جلدہ رہا حضرت کے یہ جانشین فائمار رہے تھے کہ ہمارے سلطہ لے کے اندر بطن کو چھوڑنا سفر کرنا پتہ جلدہ یہ ہر سلطہ لے کی بنیاد ہے بطن چھوٹے نہ تو پھر بندہ سر پہ کیسے جڑے تو پھول سر چڑتا ہی تب ہے جب چمن سے نکلتا ہے اجد ملتے ہی تب ہے جب بندہ بطن کو چھوڑ دے میں جو بادت کر رہا تھا دیدانے کے رامی قدر حضرت داتا گن بخش علی حجویری فرمادے میں نے حرم کی سرطمی پر باب بنی شہبہ سے سرکار کو دیکھا آقا ایک ونین باب بنی شہبہ سے باہر نکلتے اور اپنی گود میں ایک سفید ریش مدر کو اٹھا رکھا ہے حضرت داتا صاحب فرمادے میں مجھے بڑا تاجب ہوا یہ کتنا خوش نصیب ہے گوڑا جس کو مصطفیٰ نے اٹھا رکھا ہے کسی کو خواب ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں عدیدانے کے رامی قدر فرمادے میں نے اٹھایا نا میں نے دیکھا آقا ایک ونین نے اس بوڑے بذروں کو اٹھا رکھا کہتا دل میں خیال آئے یہ کون ہے کہتا ابھی میرے دل میں خیال آئے ہی تھا نا سرکار مسکرہ پڑھتے ہیں مسکرہ کے فرمادے ہیں علی حجویری تاجب جو کرتا ہے یہ کوئی بہگانہ نہیں تیرا ایمام ہے ابو حنیفہ یہ ابو حنیفہ تاتا پہ پر صلی اللہ تیری جہاں پہ فرمادے ہیں